اسلام علیکم میں ہوں شائستہ یاسمین اور سلسلہ ہے آؤ کریں باتیں تلاش حل ہر جمعے کے دن تین بجے فیس بک لائف پر ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں سوالات اور جوابات دیتی ہیں ڈاکٹر داہرہ کازمی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں تسلیم احمر صاحبہ جو کہ ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں اکس کی جو کہ جنڈر اور ویمن ایمپاورمنٹ پہ پچھلے پچیس سال سے زائد کام کر رہا ہے ہم جنڈر ایشوز کو میڈیا سینسٹائزیشن اور پھر خواتین کی پوٹریل اور ریپیزنٹیشن میڈیا میں اور میڈیا کے ذریعے ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں گائنی فیمنزم کے حوالے سے یہ ہمارا انیشیئیٹیف ہے جس میں ہم خواتین کی جو صحت ہے اور خاص کر کے تولیدی صحت ہے اس کے حوالے سے ہم سوالات جو ہیں وہ ڈاکٹر تائرہ کے آگے رکھتے ہیں اور اس میں پھر جو سماجی ایسے مسائل جو کہ سماج سے ریلیٹڈ ہے اور سماج اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر جو سوالات آپ لوگ کے ہمیں موصول ہوتے ہیں ہمارے وٹس ایپ نمبر 0333-0194726 یہ سوالات پھر ہم ڈاکٹر تائرہ کے آگے رکھتے ہیں ابھی کچھ دیر میں ہمیں ڈاکٹر تائرہ اور تسلیم صاحبہ جوئن کر دی ہیں تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاس کریں گے آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے کیونکہ آج ہم لوگوں نے اس قاتح حمل کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ تسلیم صاحبہ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کہ وہ ڈاکٹر تائرہ کے آگے رکھتی ہیں اور ڈاکٹر تائرہ پھر ان کے جوابات دیتی ہے ڈاکٹر تائرہ کا آزمی جو ہے وہ ہماری بہت ہی فیمس مصنفہ ہیں پانچ سے چھے ہزائید کتابیں لکھ چکی ہیں مختلف پلیٹفارم پر آپ پڑھتے ہوں گے وہ پہنچ سے مسائل سماری مسائل پر لکھتی رہتی ہیں سلام علیکم ڈاکٹر تائرہ کیا سن ہے میں بہتو ٹھیک ہوں آپ سناؤ میں نے آپ بغیر کسی ہیلو حجت میں نے آپ دروازہ جلدی پھوڑ لے شکر ہے شکر ہے باننہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں نا دروازہ کرتی رہتی ہم اور شایっそ رہوں سنتی نہیں شایتا ہے شایっے ہیں شایل سامر میں شوش ہوئی کے سب کچھ کچھ کاری ہوتی ہے بہت شکر ہے شروع میں جو جو Commercial Lloyd جو اپنیگ ہوتی ہے تو میں کہتے ہوں کہ آپ لوگ کے جوئے کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں کر لو تسلیم صاحبہ بھی ہمیں جوئے کرتی ہیں تو کیونکہ میرے پاس ابھی تک ان کی ریکویسٹ نہیں آئی ہے جیسے ہی وہ جوئے کرتے ہیں پہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ پہ ہم شروع کرتے ہیں میں تیر میں بتا دوں مجھ سے ایک بچی نے پوچھا ہوا ہے کہ انڈا بننے کی نشانی کیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مہواری بلکل باقایتی سے آتی ہے لیکن ان کی گینکولجز کہتے ہیں کہ انڈا نہیں بنتا اور انہوں نے مجھے کچھ تیسٹ بھیجے ہیں اچھا اسی سے دیکھو بات سے بات اب اتنی زیادہ نکلتی ہے کہ جو لوگ مجھے ٹیسٹ پھیجتے ہیں وہ کیا ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں چاہے آپ کو انفرٹلیٹی ہے چاہے آپ کو جو بھی ہے ہپرٹائٹس بی سی ایچ آئی وی اور اتنے ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس چیز سے اس کی ریلیونس نہیں ہوتی سوری علبکر کسی کا انڈا نہیں بن رہا تو اسے خود یاد رکھ لینا چاہیے کہ مہواری کا پہلا دن ہے پہلا اور اس سے گن کے ہے مہواری کے اکیس میں دن اور اپنا پروجیسٹرون لیول کرائیں اگر انڈا بندہ ہے اچھا انڈا تو وہ تیس سے اوپر ہونا چاہیے اور اگر انڈا مچھو نہیں ہوتا تو وہ تیس سے میچے ہونا چاہیے آپ مجھے نہیں سمجھا دی کہ لوگ کیسے انفرتلیٹی فریٹ کرتے ہیں کہ وہ پروپر ٹیسٹ کرواتے ہیں نہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا اس لیے میں اس لیے گائنی فیمنزم کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ سیکھیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں کون سا ٹیسٹ کروانا ہے کون سا نہیں ہیپرٹیٹس بی سی کی سکریننگ اور ہیڈی یعنی ایرز کی سکریننگ اگر آپ نے کرا گیا تو وہ ایک اور بات ہے لیکن اس کا انفرتلیٹی سے یا با انفرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایک چیز مجھے یاد آگئی جو مجھے پوچھا ہوا تھا اس کے علاوہ بہت تھی چیزیں لوگ پوچھتے ہیں دیسے کونٹرسپشن پر آج کل مجھے بہت پوچھتے ہیں میں سے سوچ رہی تھی کہ کونٹرسپشن پر میں ایک سیریز چلا ہوں اچھا لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خاندانی منسوبہ بندی کی گولیوں کو کیا کہتے ہیں ساہاندانی منسوبہ بندی کی گولیاں جی زمانے میں میں پاکستان میں کام کرتا ہی فیملہ 28 آتی تھی اب بھی شہد آتی ہوگی لیکن اور بھی ہیں ایک یاسمن ہے جو شہد انٹرنیشنل ہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہوگی تو خاندانی منسوبہ بندی کی گولیاں فیل کیوں ہوتی ہیں اس بات کو یاد رکھ لیں ہر گولی روز کھانی ہوتی ہے اور سیم وقت میں کھانی ہوتی ہے اگر آپ نے شام نو بجے تیہ کیا ہے یا سبو آٹھ بجے تیہ کیا ہے تو آپ ہر روز گولی اسی وقت میں کھائیں گی اگر آپ گولی کا وقت آگے پیچھے کریں گی تو انڈا بننے کے چانسز اور حمل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے گولیاں کھاتے ہوئے آپ کو ٹائم کی پبکتی بہت سکری ہے اچھا اگر آپ یہ گولی بھول جائیں تو آپ کو جو ہی یاد آئے کہ آپ گولی بھول گئی ہیں یعنی ایک دن بھی گولی تو اگلے دن آپ دو کھا لیں ٹھیک ہے آپ یہ نہیں سوستی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈڈ آپ کو کونٹرسپشن جو ہے کوئی اور طریقہ بھی کرنا چاہیے ایک اور چیز کونٹرسپشن کے حوالے سے بہت اہم ہے جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا اس کو کہتے ہیں امرجنسی کونٹرسپشن یا ای سی پلز ای فر ایگز ای فر کٹ ای سی پلز یہ ای سی پلز جو ہیں یہ آپ کو آنی ہوتی ہیں اگر آپ نے انپروٹیکٹڈ انٹرکورٹس کر لیا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہوتی ٹھوٹی ٹھوٹ آرز کھائیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہوتی ٹھوٹ آرز کھائیں لیکن جتنا جنری کھا سکیں آپ ای سی پلز کھا لیں تو حمل نہیں ہوگا اچھا وہ علاقے جہاں پہ ای سی پلز نہیں آویلیبل وہاں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیمیلا ٹوٹی ایٹ لے کر آئیں اور اس کی دو دو گولیاں فیمیلا ٹوٹی ایٹ کی دو گولیاں سبو دو گولیاں شام تین دن کے لئے کھالیں انٹر پورس کے بعد تو حمل نہیں ہوگا یہ طریقہ بہت سستا ہے بہت افیکٹیو ہے اور دول راز کے رہنے والی خواتین یا وہ خواتین جو ریپ بغیرہ کا شکار بن جاتی ہیں یہ من کو ضرور پتا ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد اس کے جو حمل ہونے کا ڈر ہے وہ نہ ہو تو دو چیزیں ہیں EC امرجنسی کانٹرسپشن EC پلز یا پھر ایسی پلز اگر اویلیبل نہیں ہیں تو امرجنسی کانٹرسپشن تو ایک چیز میں نے یہ بنا نی بتانی تھی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ تابلے پلرس نہیں کھا سکتے جیسے کچھ لوگوں کو سر نوزیہ ہوتا ہے یعنی انجی مطلاتا رہتا ہے تو تو میں جیسے تابلٹس نہیں کھا سکتی تھی تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوئی اور طریقہ تیار کریں کانڈمز بالکل بھی اچھا شاید تاسنیم کہہی ہیں کہ پلیز ان کے لیے درمائے ہاں مجھے مجھے شو نہیں ہو رہا مجھے شو نہیں ہو رہا ان کی ریکویشنہ ہاں سنڈ کریں تک تاک ہاں وہ مجھے آنہی رہے آرہی ہے تو آپ اس کو اید دریفن نہیں آیا نہیں مجھے ریکویشنہ نہیں آئی ہے میں وہ با continue سنڈ کریں آپ کے فون پہ ایکسٹریم لیپھینڈ پہ ایک آئیکن بنا ہوگا جیسے ٹرینڈز کا بنا ہوگا آپ اس کو پریس کر کے بھیجیں شایستا کو وہ اچھا تب میں آپ کو جی ٹھیک ہے جیسے میں ہمیشہ میسیج بار کے لیپھینڈ سائیڈ پہ میسیج بار کے لیپھینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھیں ایک نشان ہے جو کہ فرینڈز کا ہے اور اس کو آپ پریس کریں تو آپ کی ریکویسٹ چلی جائے گی شایستا کو اچھا تو میں یہ بتا رہی کی کہ اگر آپ کو گولیاں کھانی مشکل لگتی ہیں تو کانڈنز پہ ریلائے نہیں کریں کانڈنز میں لیکنگ اور رکچر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دو چیزیں ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں اور ان کے بارے میں جتنی لوگوں نے میٹس پہ لائی نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہو جاتا یہ بہت زیادہ سیف ہیں ایک ہے کوپرٹی کوپرٹی یہ لوگوں کو وہ شاید ان کا پرنسیشن لوگوں کو سمجھایا تھا لوگ کوپٹی کہتے ہیں کوپر کیونکہ یہ کی شکل بنی ہوتی ہے تو کوپٹی رکھا لیں کوپٹی بہت فریلی اویلی بل ہوتی ہے اور موفت ہوتی ہے اور اگر کوپٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ اس کی جسے باز بہت بلیڈنگ یا انفیکشن تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو آپ مائرینہ رکھا لیں مائرینہ کا میں بہت زیادہ میں مائرینہ کی فین ہوتی تو کوپٹی کی طرح کی چیز ہے لیکن اس میں چونکہ ہارمون ڈالا ہوتا ہے تو اس ہارمون کی وجہ سے جو لوگ زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہیں جنہیں پیریٹس بہت ہیوی ہوتے ہیں ان کے پیریٹس بہت زیادہ لائٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں انیمیا یعنی کون کی کمی ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہ جو ساری خواتین کو باڈی ایڈ اور بال گرنا اور چڑھ چڑھ پان اور یہ سارا ہوتا ہے یہ بسیکلی انیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے آپ نے اگر اپنا انیمیا دیکھنا ہے تو آپ ہیمو گلوپن کروائیں اور ہیمو گلوپن میں اگر 12 یا 13 سے کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انیمیک ہیں اور بعض زفر 13 کی فیک پکچر بھی آتی ہے فیک اور ٹیسٹ میں بتا دیتی کیونکہ سیرم فیرٹین کروائیں سیرم فیرٹین جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے نصف میں جو آئرن ہے وہ کتنا ہے آپ کرونک انیمیا کی شکار ہیں یا کفساری خواتین کو چونکہ ایک یہ ہے کہ ریپیٹڈ حمل ہوتے اور دوسرا مہواری میں بلڈ لاؤس زیادہ ہوتا ہے اور فراغ اچھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ خواتین ہائی پروٹین ڈائیت نہیں کھاتی تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مہواری جو بلڈ لاؤس ہوا ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوتا کہ اگلی مہواری آجاتی ہے اور مہواریاں ختم ہوتی ہیں حمل خیرنٹ ہے تو حمل جو ہے وہ آئرم کنزیومنگ ہے پورا بچہ مننا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری خواتین ساری عمر انیمیا کا کا شکار ہے اور اس انیمیا پیر سے آگئی 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 آپ ایڈرنیت کبھل نسیر تشکیم آپ آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہو ایسنا مجھے لگتا ہے آپ مجھے چاہتے کہ تو میں یا پر مردگارہ یہ الزام پچھ لگتا ہے پتہ کیا مجھ ہے آئی دی ریکویس ہوتا ہے ریکویس جیسے آپ ہی میں جوانٹ کر لیتی ہوتا ہے وہ آپ سے بھیج لی جاتی وہ آدھر ہنٹ ہی میں گزر جاتا ہے انتظار میں کبھی کبھی اڑتی کچھ 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 چلے چلے اچھا چلے اور آپ کے پاس مائی احساس ہوتا ہے احساس احساس کہ یہ خدا کیا رہا ہے لیکن خدا کیشتر ہے کہ کچھ عرصے سے میں جلدی سے انہوں شروع ہو گئی ہوں بس اس دی باب بھی کسی نگلی ہاتھ مو مار گے مجھے میری شاہستہ یاسمین جنہ کرنا نیچھا رہی ہو چاہتی کہ آپ کے ساتھ ہو گپش بڑت رہے کبھال لگائے اب اس کو سکھائیں اور اسے کہ ہفتہ بیٹھ کو سکھائیں ہاں نہیں سکھانے سکھانے سا ہی جیسی اس کے ریکوست آتی میں جوائن کر لیتی وہ ریکوست کم بک نہیں میں میں سے کوئی نہیں پیج جو آپ کا ساتھ ساتھ اچھو تصنیم آپ کے پاس بار سوالات سوالات نہیں سوالات نہیں تل کی دکھن ہے تل کی جبن ہے ذہن میں جو بوجھ ہے وہ سارا کچھ تھوڑا بہت میں تاہرہ کے ساتھ دسکس کرنا چاہ رہی دسکس گیا کہ اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو بھی اس طرح لانا چاہ رہی تھی کچھ عرصے پہلے ہم نے تاہرہ سے شیئر بہت سارے مردوں کو عموما بل عموما اور کچھ مرد لکھاریوں کو بل خصوص بڑی تکلیف سی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے کہ مردوں کو ہر وقت آپ مار رہی ہوتی ہیں اور برا بھلا کہہ رہے گی ہم تو ہمارے تیسے پیدا ہونے پر کچھ منائی جا مردوں اس کے بعد جو ہے وہ تو ہم ماں کتابیں پہلے تنفا ماں کے ہاتھ میں بڑے بڑے بہنوں کا بوجھ سر پہ تو ان کی شادیاں کرانی تو ان کی ذمہ داریاں پھر اپنے شادیوں میں بیوی کی ذمہ داری پھر بیٹی کی ذمہ داری تو وہ پچھر ایسی تھی کہ افلا بیٹا پھر ایک بھائی پھر شوہر پھر ایک باپ اس حقر بوجھ ہے ان پر تو بے کہ کوئی حد ہی نہیں ہم کیسی عورتے ہیں مزول قسم کی جو ان کے پر ہم تان تراشیہ کر رہتے ہیں وہ اتنے نیک نیک کار اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں سارے دنیا میں دنیا جی کے ساتھ ریپ اور مار دیا جیا آپ کوئی پوچھیں کہ یہ کوئی عورت نے کیا تھا مرد نے کیا تھا اس نے کیا تھا پھر یہ کہ انسیسٹ کون کرتا ہے کیسے ہوتا ہے تمسٹک وائلنس کہاں سے شروع ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جو پاک باز اور نیک کار ہمارے مرد نے آپ کو کہلاتے ہیں جنہیں ہم کمرشل سیکس ورکرز کہتے وہ خواتین جنہیں بدکار اور گناہ گناہ کی زندگی گزارنے والیاں اور بہت سارے نام ہیں جو وہ استعمال کی جاتے ہیں ان خواتین کی پیس جاتا کون ہے ہم اور پیس ان کا کاروبار چلتا کیسے آپ نے کوئی چیز خریدی تب کاروبار چلے گا آپ مارکٹ میں جائیں شیل پہ بہت سارے چیزیں ایکسپائر ہو جاتی تو ہٹا جاتی جاتی وہ نہیں لوگ خرید یہ بھی آپ نے عورت کو ایک کموڈیٹی کی طرح ہی مارکٹ میں رکھا ہے جن کے پاس جاتا کون ہے اور یہ نہیں کہ کوٹھوں پہ جایا جاتا ہے اب تو گھروں کے اندر ہے آپ آفیسز میں ہے کالج میں لگتی آپ چاری اندھی ہیں کیونکہ عزل سے یہ چل رہا ہے کاروبار اور ابت تک چلے گا ایک غریب عورت کے لیے جس پاس نہ لکھائی نہ پڑھائی ہو گربت بتہاشا ہو اس کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچے کیونکہ خریدار موجود ہیں اگر تو خریدار موجود نہ ہوتے تو کچھ اور کرنے کا بھی سوچ نہیں اگر چونکہ ایک آسان راستہ ہے تو اس راستے پر چلوں جو تکلیف اس کو ہوتی ہو کہ اس قدم اندار بھی کر سکتے بہت عرصے پہلے ایک نوی کی پروگرام ہماری کو لیگ نے بنایا تھا جس میں لہیدرباد کی بچی تھی جو اسی طرح سے اسی گریفی میں دی اور اس نے کہتا کہ آپ لوگ تو شاید انتازہ بھی نہیں کر سکتے جس درد سے سہنی جذباتی اور جسمانی آپ درد دن میں دس بارہ گاؤں پر انتانا آسان کام نمو ہوتا اور ہر طرح کے گہہ تو مجھے یہ بتایا کہ ہم عوام باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہمارے مرد بچارے وہ تو پیدا صرف پیدا ہونے پر ان کے خوش ہی منائی جاتی پھر تو ان کو زندگار ان کے گوش دال دیا جاتا ہے پھر آخر یہ حصہ کہاں سے آتا ہے یہ رزرستے میں آپ عورت کو دیکھتے بچی کو دیکھتے سمیں چھوٹنا آجاتی شلواروں میں پینٹوں میں گز جاتی چھوٹیاں اور مستانا شروع کر رہتے ہیں مو سرال ٹپپکیں لگ جاتی ہے یہ کوئی مرد سترگے ہوتے ہیں اور ان جیسے جو نیکوکار مرد لکھا رہی ہیں ان کی ندروں سے اوچھر ہوتے ہیں جی بہت ہوتی ہے اتنا شدید ڈینایل ہے ان مردوں کے پاس ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا کمانے کو اتنی بڑی بات سمجھے سمجھتے ہیں کہ ہر بات میں ہم کما کے لائے ہم کما کے لائے ہم نے روٹی کھلائی ہم نے روٹی کھلائی بھئی آپ کما کے لائے یا روٹی کھلائی تو یہ آپ کی چوئس تھی آپ فیملی بناتے آپ اپنے اببہ کو کہتے ہیں بہت ساری بہت ساری بہنوں کا ڈھیر نا لگائیں اور اگر ڈھیر لگایا ہے تو آپ اپنی بہنوں کو انکراج کرتے کہ آپ تعدیم حاصل کرو اور جا کے زندگی میں انڈیپینڈنٹ بنو پھر آپ بیوی ایسی لیتے جو آپ کے ساتھ کام کرتی اور آپ کے اوپر ساری کی ساری روٹی کا بوجھ نہ پڑتا پھر آپ اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں یہ ایک بڑ سبیل تسترہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر مرد بندہ یہ کہتا ہے اور آپ نے بھی بات اسی سے شروع کی کہ مرد پہ بوجھ مرد پہ بوجھ تو یہ مرد پہ یہ بوجھ ہے یہ خود ساختہ بوجھ ہے اس کا اور اس کا احسان چما کہ وہ ہر قسم کا ظلم کرنا اپنے لئے جائز سمجھ ہے تھپڑ مارنا گالی دینا ہر طرح کا ابیوز ہے ہی نہیں جو مرد مرد کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اور تلکہ بعض عورتوں کے بھی وہ کہتے ہیں تو مارتا ہے تو پیار بھی تو کنتا ہے یعنی you are a puppet when he loves you you are ready to slap that love and when he slaps you you are ready to accept this love so who you are are you are a dummy کہ جس سن پیار کیا پیار کر لیا اور جس سن در کھپڑ مارا کھپڑ مارا تو مرد تسلیم ہی نہیں کر رہا اب آگے آئیے دومیسٹک ابیوز سے آگے کی طرف دومیسٹک ابیوز سے آگے ہے سیکشل ابیوز جو کے سوسائیٹی پہ ہار طرف نکر آرہا ہے اور اس میں بے شمار لوگ ریپورٹ لگی ہوتے یعنی جو دھکا چھپا سیکشل ابیوز ہے جو گھروں میں ہو جاتا ہے جس میں انسیس شامل ہے جس میں قزنز کے ہاتھوں ابیوز شامل ہے چھوٹی بچوں کا وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے لیکن جو ریپورٹ ہوتا ہے جیسے یہ بچی کا واقع سامنے آیا ہے اس سے وہ دیکھ کے بھی اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ ہم یہ تو ہم وہ تو میرا صرف ان کی اکل کو سلام نے دوسری جاتا ہے کہ اتنے واضح ثبوت اور اتنے واضح باتوں کے باوجود وہ کس زون پہ یہ باتیں کرتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ نہیں ہوتا یہ کہیں نہیں ہوتا ہے ایک بچی بھی اگر ریپ ہو اور ایک بچی بھی اگر 22 کروڑ کے مخلوق میں ایک بچی ریپ کر کے مار دی جائے تو میرے نزدی یہ بھی آپ مرد حسرات کے لیے شرم کا مقام ہے آپ کو اپنے آپ پہ شرم آنی چاہیے کہ آپ کی community کا ایک بندہ آپ جیسا آپ نہیں تھے وہ ٹھیک ہے اگری آپ اچھ ہیں آپ نہیں یہ کر رہے لیکن آپ جیسا کوئی ایک آپ جیسے نے ایک چھوٹی سی بچی کو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ نے جڑا والا کی بات پہ پورے مسجدوں میں اعلان ہوئے اور دو منٹ پہ شہر باہر آگیا اور پورے شہر میں آنے والے مرد تھے اور نہیں جنہوں نے گھر چلائے جنہوں نے چرچ چلائے جنہوں نے یہ سارا کمپین چلائی they were also men so when men can react in response of this why they cannot come on the roads for the rape of small girls انہوں نے اس باکھے پہ کیوں ہی نکل کیوں اس انسان تکھر کھر کسی بھی گاؤں کسی بھی گاؤں کسی at least جو جو بھی Khaerpur کا گاؤں ہے Paripoor کے کیا اس کا نام ہے KharaniPoor کیا اس گاؤں کے مر جو ہیں اس قدر گئے گزرے ہیں کہ ایک وہ ہاں کی کیا ہوگا ستھ آپ کرتے کس چیز سے ڈرکتے ہیں جب ایک بچی مر گئی اور کیا وہ بچی کسی کی بھی مینے کا سیٹس لگایا تھا کہ وہ بچی کسی کی بچی ہو سکتی وہ بچی ریپ ہو تو تبھی آپ پہ تجاز کریں گے جڑا مالا میں آپ نے بے حرمتی نہیں کی تھی ایک اگنون بندے نے بے حرمتی کی جس کا بتا بھی نہیں چلا کہ وہ کی بھی یا ایک بچی سازش لیکن اس کے باوجود you all took the law in your hands and you came on the روض so ایک لڑکی ایک بچی ریپ ہو کے مر جاتی ہے اور ہر دوسرے دن مرتی ہے this is not one and only incident it's happening everywhere ہر دوسرے دن ایک عورت ریپ ہوتی ہے ہر دوسرے دن ایک عورت عورت مرتی ہے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں why it is normal for you اچھا چھوٹے بچوں کو بھی لے لیں کیونکہ مجھے کسی نے کہا چھوٹے بچوں کی بھی بھی بات کیا کریں yes i have to talk about women i have to talk about children i have to talk about disabled وہ سارے کمزور جو اور and transgenders and transgenders وہ سارے جو اپنی آواز نہیں بن سکتے اگر آپ کے ہوتے ہوئے اس سائیٹی میں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ یزیدی لائن کے اس طرف ہیں آپ حسینی لائن کے اس طرف نہیں ہیں کربلہ is a symbol کربلہ is a symbol that if something is happening if injustice is happening so stand up this is کربلہ so where is your stand up why you don't stand up آپ اگر قریب ہیں آپ اگر بیچارے ہیں آپ اگر کم پڑھ لکھے ہیں آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اگر جڑا والا یہ ایک دونوں مثالیں کٹھی آئی ہیں so these are very appropriate کہ if جڑا والا کے واقع کے بعد آپ سارے سڑکوں پہ نکل کے آپ لوگ کو تو ٹوڑ کے آپ لوگوں کے گھر جلا سکتے ہیں تو عورت پہ اور بچیوں پہ بنے والے ریم اور ان کے ورنر کے بات نہیں تب آپ کے اندر آگ کیوں نہیں لگتی تب آپ کے اندر غیرت نہیں جا گی اور اس میں تہہرہ یہ بھی کہ تب آپ مجزد سے یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لافتے میں ظلم ہوا ہے ہم سب کو مل کے اس گھر میں جانا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے فانون کو اپنے ہاتھ میں لیں مگر اندر جانا ریکارڈ لیں سارے روٹھیں سارے 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 میرا تو کہنا یہ ہے جس گھر میں یہ ظلم ہوا ہے اس گھر کے سامنے جا کے کھڑے اٹھے سو بندے کھڑے ہوں دو سو کھڑے ہوں چپ کر کے اور اپنی بچی کو جو مری ہے جو بھی ہے اس کا جنازہ وہاں سے گزاریں تاکہ لوگوں میں awareness آئے کہ we don't have to do with this young girl اور ماں باپ جو کہ میں ماں باپ کو accuse نہیں کرنا چاہتی کیونکہ this victim blaming I don't want to do لیکن تاکہ ماں باپ کل کچارا بننے والی ننی بچیوں کو پیدا کرنا پل کل کچارا بڑے آیاش مردوں کی کچارا بننے والی بچیوں کی سیکریوں کو بند ہونا چاہتیے this should be a slogan جب ہماری state سب کو free education نہیں دے سکتی جب سب ہماری state بائیس کروڑ عوام کو ہینڈل نہیں کر سکتی سو بائیس کروڑ عوام دیکھیں روٹی کھانا کوئی کسی کو سکھاتا نہیں ہے this is an instinct آپ کو روٹی کھانا آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو باتوں جانا آ جاتا ہے this is an instinct تو اپنی جان بجانا بھی instincts میں شامل ہے why آپ کو اپنی پروڈکشن سکری پہ فل سٹوپ لگانا پڑے گا جب تک آپ پروڈکشن سکری پہ پیدا کریں بلکل میں اسے وقت پلیمی نہیں کری لیکن آپ کے پاس جب آپ کی بچیاں کیوں جاتی ہیں لوگوں کے خروں میں کام کرنے اور میں نے پچھلے دن ایک چلایا تھا کہ آپ جس کے گھر پی بچی ہے اس سے آپ سوشلی ڈسکنیکٹ جی اعتجاج میں اور آپ ہم اپنے لیول پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے اردگیرد اگر کوئی بھی ایسی کسی گھر میں ایسے اور فرانچی سپیکنگ میں بہت پاکستان آتی میں بہت گھروں میں جاتی ہوں جہاں بچیاں مجھے نظر آتی ہیں اور اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں جس سپیکھنے بچے بچے جتنے بھی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی گھر بیٹھ کے سکھانا شروع کریں کڑھائیاں کٹنا شروع کریں کچھ بھی کٹنا شروع کریں لیکن خدا کے لئے ساتھ ساتھ سیلس دیفنس بھی سکھانا شروع کریں بلکل ہیومن سلیوری پھر سٹاپ بدائیں کیا اسلام ہیومن سلیوری کی اجازت دیتا ہے اب اگر دیکھیں مجھے ابھی کہیں گے کہ یہ بی بی اس کی شکل دیکھو اس کا فلانہ دیکھو یہ اسلام کی باتیں کہہ رہی ہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی طرح والی مسلمان نہیں ہوں تو آپ تو پھر آپ اسلی مسلمان ہے پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہیومن سلیوری میں اسلام میں جائز ہے اگر نہیں جائز تو پھر آپ اس بیس میں چھوٹے بچوں کو اپنے گھر یہ گلاس پکڑا دو تو یہ مگا پکڑا دو تو یہ پچہ رکھ لو تو یہ میرے کپڑے اسری کر دو اور یہ کر دو نہیں جی ان کی مدد ہو جاتی ہے اسلان آنٹ ہو ایک تو یہ کتر آپ مدد کرنی ہے تو کسی ادلٹ کو پھر 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 اور ادلٹ کو نوکری دینی ہے تو اس کے ویجز بھی آپ رکھیں کہ وہ پاتھے جو طریقے سے گزارہ کر سکے میں اگر اپنی لوگ کہیں میں اگر اگر میرے میڈ کے ویجیز بتاؤ تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اور اور اس ایکول تو اینی اس ایکول وات گورمنٹ سیز یہاں گورمنٹ کا نوی بھی ہے کہ آپ کے مینیموم ویجز کتے ہونے چاہیے لیکن مینیموم ویجز کے بار پھر اینوال مینیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمی جو اس پلانیٹ پہ آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ جتنا پربلش نہیں ہے اچھا تاہرہ ہم باقی سکر اس اس اسیو کے آئے ہیں کہ جو ہم مردوں کی معصومیت اور اس کے پر ہم بات کر رہے تھے اور ہمارا کچھ جو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کے انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے آپ کو شاید اتنے ڈرامے نہ دیکھتے ہیں شایستہ اور میں تو ہمیں منٹرنگ کر لی ہوتی تو ہم دیکھتے بھی اس میں بھی بہت براہ ضروری قسم کی چیزیں وہ دکھائی جاتی ہیں جس میں ایک پھدر شاہی ماحول ہمیشہ ہوتا ہے جس میں ایک عورت کو ہمیشہ ایک نیچے دکھایا جاتا ہے پڑھی لکھی عورت کو بہت برا سمجھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اور جو ہم نے پہلے ڈسکس کی جو بچےوں کو ساتھ ہوتی ہیں جو عواتین رہاں ان کا جو اثر ہے ان کی ریپروڈکٹیل سیٹرائیٹ پہ ہلپ پہ ان کی سیکشیل ہلپ پہ ان کی مینٹل ہلپ پہ کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی پرائیورٹی جو ہے وہ عورت کو عورت دینا ہے ہی نہیں آپ نے وہ ڈرامیک اس میں شادیوں پہ اس میں شادیاں 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 کیا اس پہ کبھی فوکس لیا جاتا ہے کہ کوئی کریئر لڑکی بنا رہی ہے اور وہ امریکہ کے لیے جا رہی ہے اور وہ لڈنڈن جا رہی ہے یا وہ چھوٹے گاؤں سے بڑے شہر میں آ رہی ہے اور تب اس کو کیا پرابلمز فیس ہو رہی ہے نہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جواب میں یہ کہا جائے گا تو ہم تو وہی لکھیں گے جو بکتا ہے بکتا تو پھر کون بھی ہے وہی لکھتا لکھتا میں سیدھے سیدھے میں بھی یہی کہتی کہ سیدھا وہی کرے بکتا تو پھر اور سب سے بکتا ہے حالی مجھے اچھا آپ مجھے آپ صرف ایک بات بتائیں میں نے چار سال میں ہو گئے لکھتے ہوئے میں نے اگر چار سال میں یہ ساری چیزیں نہ لکھی ہوتی تو مجھے اتنے جھوٹے اور اتنی گالیاں پڑتی میں ایک پیارا سا خوبصورت سا ہیرو ہروین والا نوول کیوں نہ لکھتی جس میں پڑھ کے ساری کے سارے لوگ میرے اوپر قربان ہوتے جنے جاتے ہیں اور ساری دڑکیاں ویسی برنا چاہتے ہیں اور سارے دڑکیاں ویسی بھی 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 چاہتے ہیں میں ایسا ایک گلمرس سا ڈراما کیوں نہ لکھتی جس میں مجھے پیسے بھی بلتے ہیں پیسے بھی بلتے ہیں یا تو جھلتے پٹھے ہیں پیسے بھی نہیں جھلتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے پاگل خنتے نے کٹا ہے کہ میں فیم اور پیسہ چھوڑ گئے میں یہ کام کر رہی ہوں اس لیے لوگوں کی لانتیں سمیت رہی ہیں آپ ہاں ابھی بھی اس پہ بھی لوگ مجھے آنٹی تالہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سو سال پہلے ڈاکٹر رشید جہاں نے جب لکھنا شروع کیا تھا اور پیسے بھی لوگوں کی اویرنس کے لیے تو ان کو ان کے خلاف فتوے آئے تھے کہ یہ عورت مقباس کرتی ہے لیکن آج ہسٹری میں نام کس کا ہے ڈاکٹر رشید جہاں کا جنہ نے پریسیر پاکوہین میں پہلی کمپین چلائی اور انہوں کو اویرنس دینے کی تو ڈراما لکھ کے میں سو جو ہیں لوگوں میں گلامریس ڈراما میرا مطلب ہے ڈاکٹر رشید میں کوئی کوئی اچھا بھی ہوتا ہے لیکن گلامریس ڈراما لکھ کے میں سو ڈراما لکھوں میں سو کمنٹ آیا ہے کہ ہمارے کسی دینوں کے اس میں سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں میرا تو کھر بہت بلکل میرا نہیں میرے گھر تو ہوتی ہی خاموشی ہے آواز بہت خراب آ رہی ہے یہ لکھ رہی ہے لیکن آپ سوچیں کہ اگر میں اتنی گالیاں کھا کے اور اتنی زیادہ humiliation to me and to my family کر رہی ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کائنات میں اپنی existence اپنے exist کرنے کو I know the things and I want to tell the things جی میں نے کہا شایستہ کے آواز آ رہی تھی اب اس نے بند کیے کوئی چیز تو آواز ختم ہو گئی ہے شایستہ تمہیں آج مار پڑھنے ہیں شایستہ آج شایستہ میرے نشانے پہ ہے باس شایستہ تمہیں مار پڑھنی ہے ہم دو بندی عورتیں گھر میں کوئی ہے ہی نہیں آج کھا آج کھانی ہے دیکھیں آگ ہے کمنٹ اب آواز ٹھیک ہو گئی ہے تو شایستہ بچی یہ جو میری اتنی لمبی چوری تقریر ہے یہ ساری آواز خراب ہونے کی وجہ سے ٹائم ٹائم فیش ہو گئی ہے نہیں آواز آئی ہے ہم نے تو سن لی لوگوں نے بھی سنی ہے اچھا کہہ رہی ہیں کہ آج مستارجز پہ پروگرام تھا تو مستارجز پہ کچھ کر دیا جائے بالکل 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 میں نے تو دل کی بھڑاس نکال لی اور آپ سے باتیں نکال لی میں نے بھی نکال لی کل سے بہت افسیتی میں نے بہت اچھا لوگ نا مجھے سمجھتے ہیں محمدتی والی آنٹی تو اس پہ وہ پھر مجھے بہت لکھتے ہیں کہ ممبتی والی آنٹی تو چوب رہیں گی کیونکہ کرنے والا وڈیرہ ہے میرا چی چاہتا ہے پوچھنے کو اے مطلب میں کیا کہوں یہ وڈیرہ میرا مامو کا لڑکا ہے میرا مامو کا لڑکا ہوتا تو میں تب بھی جاکس کا دروازہ توڑ دیتی کہ یہ کیا بخواس ہی ہے ٹھیک میں کبھی کسی کا کیوں لحاظ کروں گی میرا اجنڈا خالی اور خالی عورت ہے اور میں دو بیٹیوں کی ماں ہوں میں خود عورت ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا کیا پین ہے اور اس کی کیا کرنا ہے اور اس کی کیا کرنا ہے چلیں کہ مسکارجز کی طرح واپس آتے ہیں بہت لوگوں کے questions ہوتے ہیں مسکارج پہ یہ کہہ ہیں ہیڈپون خراب اس لی آواز آف نہیں آرہی میں نے لگایا ہی نہیں ہوا اچھا ہمیں سے ہمیں سے کسی نہیں لگا مسکارجز کی بہت ساری ٹائپس ہیں میں آج کے پروگرام میں آپ پہ ٹائپس بات آ دیتی ہوں اور اس کے بعد ٹریپمنٹ بے شاید ہم اگلی دفع پہنچیں لیکن آپ کو اس کا ادنٹیفیکشن آنی چاہیے تاکہ آپ آپ ڈاکٹر سے اس کے لیے صحیح صحیح بات کر سکیں تو اگر آپ کو یعنی سپوز کہ آپ پرگننٹ آپ پرگننسی تیس پوزیٹیف ہو چکا ہے اور سپوز کریں کہ آپ نے الٹراساونٹ بھی کرا لیا ہے اور الٹراساونٹ پہ ایک بچے کا چھوٹا سا ہم اسے گسٹیشنل سیک ٹھیک ہے یہ یاد کر لیں گسٹیشنل سیک نظر آرہا ہے لیکن اس کے بعد ایک دن آپ سوک روٹتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہلکی ہلکی بلیڈنگ پو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں Threatened Miscarriage Threatened Miscarriage کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو Threat ہے کہ یہ Miscarriage ہو نہ جائے اس لیے اس کا نام is very explanatory اچھا اس میں آپ کچھ ڈاکٹرز فوراں سے کہہ دیتے ہیں اور بہت ساری دوائیوں پر ڈال دیتے ہیں دوائیاں دی جا سکتی ہیں اس کے لیے ٹیبلٹ آتی ہے ڈیو فیسٹون 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 ڈیو فکر اچھا آپ دیکھت ڈڈیو فیسٹون ہو گئی اور اندر سے کوئی ٹکڑا سا نکلا اب اس کو ہم کہیں گے انکمپلیٹ مسکرائج کیونکہ اندر سے ٹکڑا نکل آیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پرگننسی جو ہے وہ مسکرائج اس کا شروع پروسس شروع ہو گیا ہے اب وہ خالیت سریکنڈ نہیں رہا اب وہ انکمپلیٹ ہو گیا ہے اچھا انکمپلیٹ میں آپ کو پین بھی ہوتی رہے گی اور آپ کو درد اور آپ کو بلیڈنگ بھی ہوتی رہے گی اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اچھا اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ کہ چونکہ ڈاکٹر میں اگر کچھ نظر آ جائے تو آپ کو اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ کمپلیٹ مسکرائج میں چینج ہو جائے تو بہت سے ڈاکٹرز انجسکی فائد صفائی بتاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چھوٹا آپریشن چھوٹا آپریشن کیسے کرتے ہیں کہ وجائنا کے تھو ہوتا ہے اور یوٹرس کی کلیننگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اندر انیسیزیا ہونا چاہیے ہمیشہ بداؤٹ انیسیزیا جو لوگ چھوٹے چھوٹے کلینکس میں پینکلر لگا کے کرتے ہیں یہ ٹوٹل انجسٹیفائیڈ ہے لیکن پھر وہی بات کہ چونکہ ڈاکٹرز جہاں وہ بازفہ اتنے ایتھیکل نہیں ہوتے اور وہ حالانکہ صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ مریض کو کہتے ہیں کہ تمہیں صفائی کروانی پڑے گی کیونکہ اس میں منی انوالڈ ہوتی ہے تو آپ یہ سیکھ لیں کہ الٹرا سامن پہ اگر جو اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو بیڈنگ ہوتی جا رہی ہے اور اگر پین نہیں رک رہی اور اگر الٹرا سامن پہ کچھ نظر آ رہا ہے جو کیونکہ تقریباً دو سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو تب بھی ایک آپشن سفائی ہے اور ایک آپشن دوائیاں ہیں مارکٹ میں ایسی جوڑی سکارٹ ہے وہ کمپلیٹ پہ سکارٹ پہ چیز جوڑ جاتا ہے یعنی اسے بچے دانی جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے جو بھی بچہ بچہ چیز ہو لیکن زیادہ تر ڈاکٹرز یہ نہیں بتائیں گے اور کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے زاہر ہے ان کا بزنس ہے انہوں نے اس کو کھوڑاوا ہے اور اس کو چلانا بھی ہے وہاں پہ سیلریز کا مسئلہ انوال ہے اچھا کمپلیٹ میسکاریج تک ہم پہنچ گئے سیرہ نے کہا کہ سفائی کروالیں وہ کس وجہ سے ہوتا ہے سفائی کرانے کی وجہ میں نے ابھی ابھی بتائی ہے کہ اگر آپ کو پلیلک ہوتی جا رہی ہے اگر پین نہیں روک رہی اور اگر الٹرا ساؤن میں جو بھی بچے کا بچہ کچھا ٹیشو ہے وہ دو سیٹی میٹر سے زیادہ نظر آ رہا ہے تو تب سفائی ہونی چاہیے لیکن سفائی دوائیوں سے ہونی چاہیے یا سفائی اوزاروں سے ہونی چاہیے جسے چھوٹا آپریشن کہتے ہیں یہ ہے بیسک سوال اور آپ کو یہ سیکھنا ہے اگر آپ پہلا آپشن یہ لینا چاہتے ہیں اور سب کو یہ پہلا آپشن لینا چاہیے دوائیوں والا کیونکہ اس میں اوزار شامل نہیں ہوتے اور اس میں فیس بھی اگوال نہیں ہوتی تو آپ تین گولیاں میزوں کی کھائیں تو اس سے بچا کچھا بچے کا حصہ وہ باہر دے گل جاتا ہے اچھا اگر پھر بھی آپ کی پین نہیں رک رہی اور پیوڑنگ نہیں رک رہی تو اس کے بعد آپ یہ آپشن دے سکتے ہیں کہ آپ اوزاروں سے صفائی کرائیں لیکن اوزاروں سے صفائی بھی کسی ماہر ڈاکٹر سے کرانی چاہیے کیونکہ جب میں پاکستان میں کام کرتی تھی تو میں نے بے تہاشک کیسز ایسے دیکھے کہ کسی دائی سے یا کسی آن فرینڈ بندے سے صفائی کرائی اور اس نے اتنی صفائی کی اتنی صفائی کی کہ وہ بچے دانی کے راستے پیٹ میں پہنچ گئی اور اب جب سمتاب مریضہ پہنچی تو بچے دانی کے راستے انتڑیاں باہر رٹک رہی سوچیں یہ پیری پری میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کیونکہ جو ازار ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں بہت شاپ ہوتے ہیں تو بچے دانی اتنی وہ بچے دانی میں سراغ کرے گی اور وہ پوپڑ کھے گی اور وہ انتڑی کو کھنچ لے گی اور چھو کرنے والا ہے وہ سمجھ جا رہے گا کہ یہ بچے کا پیس آرہ ہے بچے کا پیس آرہ ہے اور وہ اسے نکالتا جائے گا نکالتا جائے گا اور پتا چھلے گا کہ وہ انتڑیاں نکال رہے ہیں میں ایسا کیسے کہ جس میں انہوں نے چھوٹی آنٹھ وہ تقریباً دو میٹر جو ہے وہ رمووک کردی سپھائی کرتے کرتے اور سوچیں کہ اس کے بعد عورت کا کیا ہاتھ ہوتا تو پیری فری میں تو یہ آلم ہے اس لیے میں لوگوں کو سکھانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ سمجھے کہ یہ پروسیجر کیا ہے اچھا کمپلیٹ مسکاریج ہو گیا اس کے بعد ایک مسکاریج یہ ہے کہ حمل ہے اور اس کے ساتھ ہفتے پہ آپ الٹرا سون کرانے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ گستریشنل سیکھ یعنی تھیلی تو ڈاکٹر شایستا پلیز آپ اپنا مائک آف کردیں اب پھر آپ کو ریکویٹس کھائی ہے پلیز آپ اپنا مائک آف کردیں تو اب پھر یہ ہے کہ گستریشنل سیکھ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے لیکن بچے کے دل کی دھڑکے نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ میسٹ میس کہہ رہے جائے میسٹ یعنی ہارڈویٹ میس ہو گئی اچھا اس میں بھی آپ پہلی دفع میں ڈایگنوز نہیں کرتے اگر تو پرگنسی ہو چکی ہے گیارہ بارہ ہفتے کی یا گستریشنل سیک بہت بڑا ہو چکے تو تب پہلی دفع میں ڈایگنوز ہو جائے گا لیکن اگر یہی کوئی پانچے ہفتے کی پرگنسی ہے اور اس میں ہارڈویٹ نہیں آئی تو نوملی ہم ایک یا دو ہفتے کا ٹائم دوبارہ دے دیتے ہیں تاکہ اگر حمل دیر سے ہوا ہے تو اس میں اگر ہارڈویٹ آنی ہے تو آ جائے اور ایک دو ہفتے کے بعد جو الٹرا سانڈ ہوگا وہ فائنل ہوگا اور اس میں اگر ہارڈویٹ نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں مست مسکارج اب مست مسکارج کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں پروسس آف مسکارج نہیں شروع ہوا نہ بریڈنگ شروع ہی ہے نہ پین شروع ہی ہے تو اب اس کو کیسے بچے دانی کو ساف لیا جائے اس کا بھی میڈیکل طریقہ بھی ہے اور سرجیکل طریقہ بھی ہے میڈیکل طریقہ وہی میزو پروسٹول ہے لیکن اس میں میزو پروسٹول بجائنہ میں رکھی جاتی ہے اور چار چار گولیاں میزو پروسٹول بجائنہ میں رکھی جاتی ہے چار چھے گھنٹے کے وقتے سے اور اس میں بچے دانی جو ہے اس میں پھر حرکت شروع ہوتی ہے اور وہ بچے کو باہر نکال دیتی ہے لیکن خوششوگ جو ہے وہ مڈیقل مینجمنٹ نہیں لینا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سیدھی де an c ہو جاہے اب اس کو ہم دی ان سی کہیں گے d and c d and c کا مطلب ہے dilatation and curatage dilatation یعنی ہم سر وکس جو بچے دانی کا مو ہے اس کو پکڑ کے کھولیں گے اور اس کو اندر سے ساف کریں گے ساف کرنے کے عمل کو کہتے ہیں آج کل میڈیکل سائنس ریکمینڈ کرتی ہے کہ میسٹ میسٹیریج کا علاج میزو پروسوس سے ہونا چاہیے بہت کم لوگوں کو انٹرونشن یعنی سفائی کی ضرورت پڑتی ہے یا ان کی کرنی چاہیے اس لیے کہ اس میں انیسیزیا مول ہوتا ہے اس میں بہوشی دے کے اور پھر اس کے بعد بچہ دانی کے موں کو کھولنا اور اس میں ٹیکنیک اور اس میں سوٹیز اور اس میں بہت لوگوں کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ایک ڈاکٹر جو کر رہا ہے اگر وہ میڈیکل ترمینیشن اب اس کو ترمینیشن کہتے ہیں مسٹیریج کو ساف کرنے کو ترمینیشن کہتے ہیں ترمینیشن آف پرگننسی یا ٹی او پی ٹی او پی اگر کوئی ڈاکٹر کر رہا ہے میڈیکل ٹی او پی کر رہا ہے تو تب بھی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ زیادہ بلیڈنگ ہونے کی صورت میں اس نے کیا کرنا ہے جو ایک بی بی ایس ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کیونکہ ایک بی بی ایس میں آپ کو زیادہ تر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آپ کی وارڈ اٹیچمنٹ لیبر اٹیچمنٹ ہوتی ہے لیکن ابھی آپ کے ذہن میں وہ سنسٹائزیشن پوائنٹس نہیں بنے ہوتے اور اگر آپ بعد میں ہاؤس جب بھی کر لیں تو تب بھی آپ کو بیسک پروسیجور آ جاتا ہے لیکن فرض کریں کہ ایک جہاز پائلٹک جہاز چلا رہا ہے اور اس جہاز کا انجن بند ہو جائے تو ایک اناڑی پائلٹ جہاز کو اچھی طرح ٹیکل کرے گا یا ایک ایک سپرڈ پائلٹ جہاز کو اچھی طرح ٹیکل کرے گا یہ سوال آپ ہمیشہ ہر چیز کے لیے اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ جہاز کا پائلٹ جو اتنے جو اوپر جہاز میں کوئی بھی گربر ہو انسانی جسم کو ہمیشہ جہاز سے تشبیح دی جاتی ہے اور ڈاکٹر کو ہمیشہ پائلٹ سے تشبیح دی جاتی ہے اس لیے کہ جیسے پائلٹ کے اختیار میں اتنے سارے لوگ کی جان ہوتی ہے اسی طرح ڈاکٹر کے اختیار میں بھی ایک جان ہوتی ہے لیکن لوگ اسے لائٹلی لیتے ہیں کیونکہ وہ اندر اوٹی میں لے کے گئے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر زمین پہ ہوتا ہے اور پائلٹ ہوا میں ہوتا ہے لیکن سارے سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ آپ جب بھی جہاں بھی جس سے بھی علاج کروائیں آپ صرف یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی پیچیدگی ہو گئی تو کیا یہ ڈاکٹر ہینڈل کر لے گا نارمل باتوں سے نارمل نارمل بات جو ہے وہ شاید ایم بی بی ایس ڈاکٹر کر لے لیکن پیچیدگی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہینڈل کر سکتا اور اسی لیے زیادہ تر لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے جو مٹرنا مارٹیلی ریٹ اس قدر زیادہ ہے کہ ہماری پیری فری پہ یا چھوٹے دیہاتی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے کچھ ڈیسپنسر ہیں کچھ ڈیسپنسر ہیں کچھ ڈیسپنسر ہیں وہ کچھ نہ کچھ فیکھ لیتے ہیں چیزیں لیکن کامپلیکیشنز کو پیچیدگیوں کو ہینڈل کرنا انہیں نہیں آتا جب تک آپ نے سپیشلائزیشن کی ٹریننگ نہ کی ہو جب تک آپ نے بڑے ہسپتالوں میں کام نہ کیا ہو جب تک آپ نے بڑی ڈگریان نہ لی ہو وہاں بھی پراؤگرمز ہوتی ہیں لیکن ان کا تناسب کام ہوتا ہے تو ہم مسکاریج تک پہنچ گئے مسکاریج میں بھول گئی ہوں انہائیوٹیبل انہائیوٹیبل مسکاریج بھی ہوتا ہے وہ 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 تھرہتنڈ اور انکپلیٹ کے درمیان میں ہوتا ہے کہ تھرہتنڈ جو ہے وہ مسکاریج روک سکتا ہے لیکن انہائیوٹیبل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے وہ نہیں روک سکتا تھرہتنڈ میں تھوڑی تھوڑی بلیٹنگ ہوتی ہے انہائیوٹیبل بے زیادہ ہوتی ہے اور اس سب بچے دانی کا مو خل جاتا ہے اور جب بچے دانی کا مو کھل جائے تو اس سب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب انہائیوٹیبل ہو گیا ہے یہ اب دوائیوں سے یا کسی بھی چیز سے نہیں روکا جا سکتا سو تھرہتنڈ ہے انہائیوٹیبل ہے انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ ہے مست اور اس کے بعد یہ مست ہے اور ایک اور چیز ہے جسے ہم مولر پرگنینسی کہتے ہیں مولر پرگنینسی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں حمل بنتا ہی نہیں ہے گو کے ادھر سے انڈا آتا ہے ادھر سے سپرم آتا ہے لیکن اندر جسم کے اندر انگور کے گچھے بن جاتے ہیں سوچیں بچہ دانی کے اندر انگور کے گچھے بن جاتے ہیں بچہ ہوتا ہی نہیں ہے اور اس پرگنینسی کو مولر پرگنینسی کہتے ہیں اس کی علامات بھی یہی ہوتی ہیں کہ پین ہوتی ہے ریڈنگ شروع ہوتی ہے اور باز صحرح چھوٹے 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 گچھے آنے شروع ہوتے ہیں جو کہ مریض نہیں پہچان سکتا اور اس کا جو پہچان ہے وہ بھی الٹرا سانڈ کے ذریعے ہے کہ الٹرا سانڈ پہ جب بچے دانی کی جو تھیلی ہے وہ تو بچے کی تھیلی تو بنی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر انگور کے گچھے بھرے ہوتے ہیں اس میں بچہ نہیں ہوتا اور اس کا سیدھا سبھاؤ علاج میڈیکل نہیں ہے اس میں ہمیں لازم سرجکل سفائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ زیادہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور اس میں بچے دانی کے پھٹنے کے یا بچے دانی کے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ مولر پرگننسی کے بعد لوگوں کو بچے دانی کا کینسر ہو جاتا ہے اور اسی لئے یعنی میں کہتی ہوں کہ ہر پرگننسی جو ہے وہ ٹیکنیکلی بہت کا دروازہ ہے ہمارے ہمارے بہت لائٹی لیا جاتا ہے سمجھتے ہیں اور زمانوں سے پیدا کہہ رہی ہے کرتی رہے گی لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ زمانے سے شارلٹ نہ بچ سکی پرگننس حامل میں تو کسی اور نے تو دیہاتوں میں رہنے والیوں نے کیا بچنا ہے تو اس لئے صرف یہ نہیں کہ آبادی کا حجوم آپ کو کھا رہا ہے یہ بھی کہ وہ آبادی یا زیادہ بچے بعض اوقات اپنی ماں کو بھی کھا جاتے ہیں تو اگر آپ کو پہلے والے بچوں کی جو آپ پیدا کر چکے ہیں ان کی ماں چاہیے کیوں پلیز آپ ہمیں فیملی کا سائز چھوٹا رکھے اور زیادہ سے زیادہ حمل کرنے سے پرے رہے میرا خلا آج میری بڑی لمبی تکویر ہوگی ہے بڑی اچھی ہوگی ہے آج آپ آپ کی بسکٹ کھاں ہے آج آپ کی بسکٹ رکھے یہ آج بسکٹ رکھے اس کی تکویر کی کہ وہ اور وہ بھی نہیں چاہے کی نہیں لکھے نہیں ناملی چاہے رکھے جاتی ہے تو میں پھر میں کہتی ہوں آج اس نے کہا آج بڑی مسروح ہے میری بچی بیٹھ ہے میری بچی ٹھیک ہے ڈاکٹر تایرہ اور پھر انشاءاللہ بکرے ہفتے ملافات ہوگی آپ سے مزید سوالات کے ساتھ مزید بلکی باتوں کے ساتھ ابھی 3-4-5 منٹ ہیں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو جنتی سے سوال اگر آئے تو پوچھ دیجی سوالات تو بہت ہے مطلب اب میں نے پورے پناہ میں تھے لیکن اگر ہم شامل کر لیتے ہیں سوال یہ چھے میں نے یہ فاری ہے جاستان کے میکل پرگنسی آیا ہے یہ بڑا ایرسٹن چیز ہے کے میکل پرگنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈا بھی آیا سپرم بھی آیا یعنی چڑیا لائی کیا دال کا دانا چڑا لائی چاوال کا دانا کھچڑی تو پنی پر کھچڑی نظر کوئی نہیں آئی تو کیمیکل پرگنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگ اور سپرم دونوں ملے ایک حمل آغاز ہوا لیکن وہ پروسیڈ نہیں کیا اور وہ یا اس میں اگ میں گربردی یا سپرم میں گربردی اور کیمیکل پرگنسی کا سائن اگر الٹرسون پر کچھ نہیں نظر آرہا اگر الٹرسون خالی ہے یعنی بچدانی خالی ہے تو یہ حرمون پلیز رات لیں میرے ساتھ بار بار تو ظاہرہ میں پرونانس نہیں کروں گی لیکن HCG پیٹا HCG پرگنسی یہ ریلیٹی حرمون ہے یہ بہت ساری چیزوں میں ڈائنگوز کرنے میں ہلپ ہم اکٹوپک پرگنسی پہ بات کریں گے اکٹوپک پرگنسی پہ بیسک ہرمون ہوتا ہے جو ڈائنگوز میں ہلپ کرتا ہے اور کیمکل پرگنسی میں کیمکل پرگنسی 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 ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد آپ پر انتظار کرنا سامتھا ہے اور کوکوپیٹا ایسی جی سے فالو اپ چلتا ہے آپ ویکلی ویکلی ویٹا ایسی جی کرواتے گئے اور اگر بیچھے دیچھے گر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میکنیکل پردنسی ہے ڈسولڈ ہو رہی ہے جی شایستا آپ سوال کچھ نہ جا رہے ہیں میرا خانہ ہے کہ آپ ہمارے پاس ٹائم نہیں اور نہ جانے کیوں ان کو میری طرف سے آواز کا بوئی شور آ رہے ہیں شاید آپ لیپ ٹاپ سے ہو شاید کود بھی لیپ ٹاپ آ رہی ہے میرا خانہ ہے کہ صرف جو ہے نا جب تم بات کرتا ہے آپ اپنا مائک آن لیا کرو جب بات بند کرو تو مائک بند کرو ٹھیک ہے تو بچ ہم کل کنکلوزن میرا الویدائی میسیج یہی ہے آپ اگر سوال رہ بھی گئے ہیں تو ایم سوری فور دیکھ ہم اگلی دفع کر لیں گے لیکن ہر دفع ہم کوشش کرتے ہیں صوبیا خان کہہ رہی ہے پلیز میرا سوال آپ مجھے نہیں پتا ہے کون سا سوال تھا جلدی سے پوچھ سکتی ہیں تو اصل میں ڈاکٹر تائرہ ہم نام تو اس طرح سے شامل نہیں کرتے سوری آپ کو آواز آرہی ہے ہاں ہاں بجے آواز آرہی ہے لیکن ہاں نہیں پتا چلے گا صوبیا مجھے نہیں پتا لگے گا کون سوال آپ واتس اپ بے دوبارہ کر دیں سوال اور اس پر اگر آپ کو پرنام پنچن در دیں تو ہم سب سے پہلے آپ کا سوال شامل کر لے گے سوال جسٹیفائید ہونا چاہیے پلیز چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے کہ جو کوئی بھی بندہ گوگل کر سکتا ہے یا حل کر سکتا ہے پوری تفصیلات کے ساتھ سوال پہلے وہ جو ہے وہ اس کو لیکن آئشہ موہی کہہ رہی ہے میرا سوال پلیز مسئلہ یہ تھا کہ آج ہمارے پاس یہ ایک تو میں نے مسکروجز کا کہا ہوا تھا اور دوسرا ریپ کے حوالے سے ہم دکھی بہت تھے تو خواتین آپ سے بھی کہنا ہے کہ میرا گلا فالی مردوں سے نہیں ہے میرا گلا سب عورتوں سے بھی ہے کہ اپنی آواز ریپ کے لیے ریپ کے اگینسٹ بلند کریں اس کے خلاف موومنٹ چلائیں اور آویرنس پیدا کریں اور آپ کے گھر جو بھی ڈومیسٹک ہیلپ آتی ہے آپ ان میں آویرنس پیدا کریں اور پلیز جہاں جہاں جس کی بھی کانٹرسپشن کے حوالے سے ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کے گھر جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے اس کو اگر آپ کوپرٹی رکھوا سکتی ہیں مارینہ رکھوا سکتی ہیں کچھ بھی ہیلپ کر سکتی ہیں تو پلیز اپنا صدقہ سمجھ کے ڈومیسٹک ہیلپ کی ہیلپ کر دیجئے تینکیو سو مچ تینکیو جی شہستہ جی تو بس ہم میرا خیال ہے خود آپس کے اگلے جو میں کو پیدا کریں اگلے جو میں کو پیدا کریں خدا آپس